سٹارٹ کرتے ہیں لاسٹ لاسٹ ٹائم ہم نے کیا کیا تھا لاسٹ ٹائم ہم نے کومنیکیشن کا چیپٹر سٹارٹ کیا تھا اینالوگ اینڈ ڈیجیل کومنیکیشن آج آج سارا لیکچر آج ختم ہو جائے گا یہ لاسٹ لیکچر میں ہم نے اس کے پی اس کے یہ کیا تھا ایک چیز بتا دوں اگر ورڈ انکوڈر آتا ہے انکوڈر کا مطلب ہوتا ہے جو کیا کرے گا جو اینالوگ ٹو ڈیجیل میں سنگل کو کنورٹ کرے گا اور دوسرا اگر ڈی کوڈر آتا ہے تو ڈی کوڈر ڈیجیل ٹو ڈیجیل ٹو اینالوگ میں کنورٹ کرے گا سنگل کو تو بس یہ ٹرمز یاد کرنی ہے انکوڈر ہے ڈی کوڈر نیکس اس میں جو کرنے میریٹس آف دیجیل کومنیکیشن ڈیجیل کومنیکیشن کے کیا فائدے ہیں اور ریسیور has to detect only whether a pulse is present or not جس میں آمپلیٹھوڈ کا کوئی چکر نہیں جیسی last time میں نے کیا تھا آمپلیٹھوڈ چھوڑا ہو جائے گا بڑا ہو جائے گا کوئی پابلوم نہیں ہے بس یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا سگنل جو ہے وہ رسیب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا second is for digital transmission common format for encoding different kind of میسے سگنل can be used چاہے میرے کو تو اپنی وائس سینڈ کرنی ہے چاہے ویڈیو سینڈ کرنے چاہے ای میل سینڈ کرنے چاہے دوکومیٹ سینڈ کرنے سارا کچھ 010 کی فارم میں ہے کومن فارمیٹ ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر اینلوگ کی طرح اگر تیپ ریک آردر سننے پرانے جبانے کی طرح آڈیو سیڈی الگ ہوتی ویڈیو سیڈی الگ ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہے اس میں ٹھیک تو ایک ہی فارمیٹ ہے سیڈی کے اندر آپ کی میووی بھی آسکتی ہے آپ کا ڈیٹا بھی آسکتا ہے کچھ بھی آسکتا ہے نیکسٹ ہے دی پروڈکشن آف آریجینل سیگنل is more accurate in case of ڈیجیٹل سیگنل یہ تو میں ملوم ہی ہے انڈیجیٹل سیگنل دیسٹورشن پروڈیوز بائی نوائسیز مچ سمالر یہ میں ملوم ہی ہے اگر میرے اکاؤنٹ میں ہے تو میں ہی دیکھ سکتا ہوں ایمیل کے لیے آپ کو پاسفورٹ چاہیے اس میں پاسفورٹ کا بہت اچھا کونسیپٹ ہے جو ڈیجیٹل کومنیکیشن ہے میرے گھر میں اگر ٹارس کا ہی لگا ہے تو میرے گھر میں ہی آئے گا کوئی کچھ بھی تار جوڑ لے گا اس کے گھر میں ٹارس کا ہی نہیں آسکتا کیبل کنیکشن میں ایسا ہوتا تھا کہ کوئی بھی انیلوگ سیگنل ہے ڈیجیٹل تو ہوتا ہی نہیں ہے بیچ میں ایک کونڈ ڈال لی اور تیرے گھر میں کیبل میرے گھر میں کیبل تو ایسا نہیں ہوگا تو مینز یا کیچ کرنا شروع کر دیا کیبل کیچ کرتا تھا تو بسکل کیلئی کیا ہے وہ سنگنل کا leakage ہے تو مضب کوئی سیکیورٹی نہیں ہے اس کے اندر تو نیکسٹ ہے بوت ای ای اے اے ای ای اے ای ای اف ای 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 ایڈ ٹراس کیسنس ہیں ریال ٹائم سسٹم ریال ٹائم میرے لیکچر بھی ریال ٹائم ہے ریال ٹائم ہے جو ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہو سب کچھ ریال ٹائم چل رہے ہیں اور ریال ٹائم نہ ہونے کا مطلب اگر آپ اس کی ریکارڈنگ سنوگے وہ ریال ٹائم نہیں ہے تو بیسیکلی میں کر کیا رہا ہوں اپنے لیکچر کو دیجیٹل کمپیوٹر کیا کر رہا ہے اس کو 0110 کی فارم میں ریکارڈ کر رہا ہے تو اگر یہی چیز کس میں ہوتی تو انالاؤگ میں ہوتی تو انالاؤگ کے اندر جیسے آپ ریڈیو سن رہے ہو جو آپ ریڈیو سن رہے ہو وہ ریال ٹائم ہے ریڈیو کی ٹرانسیشن ہو رہی ہے اگر آپ اس کو store کرتے ہو تو آپ کو ہارڈس چاہیے اب وہ کونسا کونسا کومنیکیشن ہے ڈجیٹل ہارڈس میز ڈجیٹل تو جو دیجیٹل کومنیکیشن ہے وہ ریال ٹائم سسٹم نہیں ہے اس کمپیرڈ ٹو دی انالاؤگ سسٹم تو بہت اے 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 ایسیم ٹرانسیشن ہے ریال ٹائم سسٹم it means that سنگل can be received only at a time it is ٹرانسیشن لیکن ایسا اس میں نہیں ہے اس میں آپ سٹوریج کر سکتے ہو کسی بھی جو بھی ٹرانسیشن کرنا ہے اس کو ہارڈس میں store کر لو اور بعد میں اس کو ٹرانسیشن کر لو ایسا ہو جاتا ہے so ڈجیٹل سنگل can be stored as ڈجیٹل ڈیٹا یہ تو پتہ ہی آپ کو کوئی پابلیم نہیں ہے کچھ نقصان بھی ہے اس کا انگریز کمپلیکسیٹی 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 کہاں ایک کیبل چلتا تھا ایک تار لگاؤ ایک سسٹم سے دوسر سسٹم میں کیبل لگاؤ کیبل آجاتا تھا ابھی کہ پھل ایش ڈیش لگاؤ وہ جو آپ کے چھت پر لگی ہوگی جو انٹی نام پھر اس کے باہر سیٹ اپ باکس رکھو پھر جو سینڈ کر رہے جو تارا سکائے والے ان کے وہاں الگ ایکیپمنٹس ہیں جو آپ کے سینگل کو دیجل میں تنورٹ کر رہے ہیں کمپلیکسیٹی بڑھ گئی کسٹ بڑھ گئی سو انگریز بینڈویٹ بتایا تھا میں نے کی کمپلیکسیٹی بڑھ گئی بینڈویٹ انگریز کرنی پڑے گی آپ کو دیجل تارا سمیشن زیادہ بینڈویٹ پہ جو زیادہ بینڈویٹ چاہیے اس کے لئے اس کے لئے as compared to analog دیجل تارا سمیشن زیادہ بینڈویٹ means زیادہ costly equipments آئیں گے بینڈویٹ تو انگریز ہو جائے گی لیکن cost آپ کی کیا ہو جائے گی انگریز ہو جائے گی so next is modem short note آسکھا modem پہ لکھنا modem basically modem is a device that can connect one computer to another across ordinary telephone lines ایسا کرتے ہیں کہ میں ایک computer use کرتا ہوں آپ ایک computer use کرو دونوں کو connect کریں گے with the help of a wire کونسی wire telephone kitar telephone wire internet telephone wire سے جلے گا تو بیسکلی کیا کیا میں ای میل رکھی ای میل جو میں لکھ رہا ہوں computer میں ایک digital form ہے 0110 کی form میں send کی ای میل آپ کو send کرنی ہے اگر میں چاہتا ہوں کہ ای میل آپ کو receive ہو تو اس کے لیے میں send کر رہا ہوں تو مجھے ایک modem لگانا پڑے پر کام کرتی گئے analog میں میرے پاس digital data تھا میرے modem نے اس کو کس میں convert کر دیا analog میں پھر وہ telephone line آپ کے computer پہ connected ہے analog signal آیا پھر سے modem لگا ہوگا اب وہ modem کھا کرے گا الٹا کام کرے گا analog signal کو باپیس کس میں convert کرے گا digital میں تاکہ آپ کا computer اس کو recognize کر سکے یعنی modem دو دو کام کر رہے analog signal کو digital میں convert کر رہے اور digital signal کو analog میں convert کر رہے point clear رہے تو اسی لئے اس کا جو nam mod modulator اور dem demodulator modulator plus demodulator کا combination is no modem دیکھ آتر سو اس میں اس کا basic diagram ہے آپ کے سامنے دیون ہے جس میں دو کمپیوٹر ہیں to computer one کمپیوٹر one کیا کرے گا سب سے پہلے modulator ہے modulator میں دو section modulator and demodulator کرے گا کس میں convert کرے گا analog میں demodulator کیا کرے گا اس analog کو convert کرے گا digital میں ایسی ultra process بھی true ہے kbps ابھی دنیا mbps میں چل رہی ہے اور ہم kbps میں چل رہے ہیں مطلب یہ ایک دم بہت outdated جو لکھا ہو ہے اس کو پڑھنے کا جورت نہیں ہے اور مجھے خود نہیں بتا fastest modem آج کی rate میں کتنی speed پہ چلتا ہوگا رو technology چین ہوئی ہے speed کی ہوڑ لگی ہے کچھ بھی مل سکتا ہے کتنی بھی speed آپ acquire کر سکتے ہو کوئی statement نہیں ہے اور ایک term ضرور bps bits per second ایک second میں آپ modem کتنے bits receive کر سکتا یا transmit کر سکتا اس speed ہے تو جو ایک second میں زیادہ bits convert کرے گا بڑیا modem ہے جو کم کرے گا سلو speed کام کرے گا بہت high speed چاہیے تو بڑے modem لگانے پڑے پر modem لگانا ضرور پڑے گا voice and data mode میں یہ بتا رہا ہے کہ آپ کا modem ہے voice and data mode دونوں میں کام کر سکتے voice mode کیا ہوتا ہے اگر میں chatting پہ بات کر رہا ہوں کسی کے ساتھ voice mode ہے میری آواز computer digital convert کرے گا modem اس digital voice کو convert کرے گا analog voice میں بات کر سکتے ہو net کے اوپر کرتے ہو کام کر لیتا چاہے voice mode میں کام کر نا چاہے data mode میں کام کر کر لیتا کیونکہ اس کا principle تو وہی ہے کمپیوٹر میں کچھ بھی چلا گیا وہ digital ہے modem نے اس کو send کر دی نا ان the form of analog چاہے کچھ بھی send کر لیتا last auto answering machine جو یہ بتائے کہ ہے کہ اگر آپ ایک software install کر ہوگے آپ آتا auto answering machine کا telephone line connect کر دو modem کے ساتھ message record کر دو اپنے computer میں جیسی کسی phone آئے modem اپنے on ہو جائے گا call pick software اور جو reply digital form میں ان الاؤگ میں convert کر دے گا modem اور phone کرنے والے کو آواز دنائی دے گی جو auto answering machine market میں الگ سے بھی آتی ہیں اور آپ modem اور computer بھی کھام کر سکتا ہے auto answering machine کی طرح type some modem آپ نے کرنے نہیں یہ ڈیٹ ہوگی سارا fax کے اوپر آجاؤ fax machine کیا ہوتی ہے fax machine کے اندر تو اپنے دیکھا handling end پہ یہ fax machine receiving end پہ تو اس کے اندر کیا ہو رہا ہے کی ایک کسی بھی fax machine میں scanner ہونا چاہیے ایک sensor ہونا چاہیے ایک modem ہونا چاہیے ایک printer ہونا چاہیے اور جب میں پیج کو اس میں ڈالتا ہوں جب میں پیج کو ڈالا تو scanner on ہو جائے گا اس پیج کو read کرے گا جو بھی پیج کا matter read کرے گا اس کو کس میں convert کرے گا light signal جو ہے وہ sensor میں جائے گا اور جو sensor ہے اس کو convert کر دے گا کس signal میں digital signal مہ signal modem جائے گا اور modem جو ہے کس میں convert کر دے گا analog signal میں کیونکہ دو fax machine کس کے ساتھ connected ہے telephone lines کے ساتھ connected ہے تو آپ digital signal کس convert ہو گیا analog میں پھر دوسری fax machine پاس signal پہنچ گیا through telephone lines جب دوسری machine پہنچ جا تو modem on ہو جائے گا modem پھر سک analog کو convert کرے گا digital signal میں اور printer on ہو جائے گا scanner کی کوئی ضرورت ہے اس میں printer اس page کا نگل دے گا print نگل دے گا تو کہنے کا مطلب کہ ہم sending end پر ہم fax کرنا چاہتے ہیں تو sending end پر آپ کا scanner on ہو گا printer off ہو گا receiving fax machine printer on ہو جائے اور scanner off ہو بس اسی principle کو اپنے language میں لکھ رہے جیسے مرچ بھی clear رہے یہاں باقی اس chapter میں اور کچھ نہیں ہے بس یہ آپ کا chapter ہے تو first chapter یہاں پر ختم ہے next جو آپ کا chapter ہے that is space communication space communication میں سب سے پہلے ابھی ہم کونسی communication کر رہے تھے analog and digital ہم نے بات ہی نہیں کہ ہم wire کے through اپنا signal send کریں گے بس ہم بار بار کہ رہے ہیں کہ signal send کریں گے کبھی wireless بھی ہو جاتا ہے کبھی wired بھی ہم نے زیادہ stress نہیں دیا کہ signal کس میڈیم میں travel ہوگا اب یہ chapter آپ کو classify کر دکھائے گا آپ دو طریقے سیگنل کو transfer کیا جا سکتا ہے ایک wire کے ثرو اپ تاروں کے ثرو سیگنل کو transfer کر سکتے دوسرا wireless دو چیزیں تو کچھ transmissions wired ہیں کچھ transmissions wireless ہیں wired کا best example land line phone wireless best example radio mobile phones tv transmission radio transmission wireless transmission تو یہ chapter stress دے گا wired کے اوپر نہیں wireless کے اوپر اس کے بعد ایک اور chapter تھا اب نہیں ہے کاٹ گیا کاٹ دیا cbsc والوں اس کے اندر wired communication تھا دو communication ہوتے wireless اور wired wired communication میں چار چیزیں ہوتی ہیں بہت detail میں نہیں بتاؤں گا لیکن آپ کو دو line وں سنگل سنگل کرنا چاہتا ہوں تو مجھے کیا کرنا پڑے گا کیسے سنگ کروں گا through waves اب اگر suppose کرو کچھ اگر مجھے بہت دور تک سنگل کو transmit کرنا ہے تو میرے کو electromagnetic waves کی help لینی پڑے گی کیونکہ EM waves بہت دور تک travel کر پاتی ہیں اور وہ بہت چلتے 3 into 10 کی power 8 speed کے ساتھ جو بہت زیادہ ہے تو میرے کو knowledge ہونی چاہیے space communication میں ان چیزوں کی دو چیزوں کی waves کتنے tight کی ہیں کونسی wave suitable رہے گی میری communication میں ایک اور نمبر دو atmosphere کے بارے میں atmosphere کے بارے میں پتا نہیں frequency کو absorb کر گیا wave کہنے کا مطلب کہ جب تک آپ کو یہ نہیں پتا کی میری atmosphere میں کیا ہے کیونکہ wave چاہے گی کہاں سے space سے ہوا میں جائے گی یا جو بھی atmosphere اس کے اندر جائے گی دو چیزوں کی knowledge ہونی چاہیے ایک کس کے اندر سے جائے اور دوسرا کون wave چاہے گی ان کی compatibility ہونی چاہیے تو یہ chapter اسی میں deal کرے گا کہ آپ کا atmosphere ہے اس میں کچھ چیزیں ہیں اور کون کون سی waves use کر سکتے ہیں space communication میں space communication کے اندر signal کو transfer کروانے کے لیے دو بہت famous waves ہیں جس کے through transmission ہوتا ہے EM waves پہلی radio waves جتنی بھی آپ کی transmissions ہیں mobile phones سے جتنی بھی ہیں normally وہ radio waves کے through ہی ہوتی ہیں یہ سب radio waves ہیں جو travel کر رہی ہیں کئی کئی جگہ اگر radio waves سے نہیں کام چل رہا تو microwaves بھی کام کر سکتی ہیں تو radio waves and microwaves یہ دونوں waves use ہوتی آپ چپٹر میں جو ہم نہیں study کریں کیونکہ ہم نے EM waves کا chapter الگ سے کر لیا تو یہ پہلے چپٹر میں بتائے گئے EM waves کیا ہیں EM waves کیسے travel کرتی ہیں مجھے معلوم ہے electric اور magnetic field آپس پرپینٹی کر ہوتا ہے وہ سالی چیزیں ہیں پھر EM waves کتنے type کی ہیں وہ بھی ہم نے EM waves کے اندر چپٹر کیا ہو ہے تو آپ کو شاید idea ہو گا کی EM waves کیوں کروائے کیا تھا EM waves کیونکہ آگے transmission کس میں ہونے والا ہے waves کی through ہونے والا ہے EM waves کی knowledge تو ہونی چاہیئے نہیں تو کل کو آپ پوچھو گے EM wave بنتی کیسے ہیں بنتی کیسے ہیں اب اس chapter کو ہونا تو یہاں چیئے تھا کیونکہ اس سے کمپاٹیبل ہے پر 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 ایلیکٹر اور ماینیٹک فیلڈ ختم کیا تھا تو اس ہی ٹائم ہم نے EM waves کو سیخ لیا تھا بنتی تو ا اور ب کی بچے سے ہی ہے اس لئے اس chapter کو وہاں ڈال دیا گیا تھا بٹ وہ والا chapter کے بعد اس سیکوئنس کو ہونا چاہیے آپ اس لیوز میں اس chapter کے بعد اس کو ہونا چاہیے پر کیونکہ اتنا important نہیں یہ تو بہت vast ہے تو ان chapters کو پہلے ڈال دیا گیا optics جیسے chapter کو جو ایسا پیش پیش ویوز آنا چاہیے پلس ون کی ویوز کے ساتھ ساتھ الیکٹر اور مینیٹک چلنے چاہیے پھر اس کے بات یہ ویوز آنا چاہیے کئی بوکس ایسا کرتی بھی ہے اب چلو کوئی بات نہیں اب تو اب ساری بکچر پی ہوئی گئی تو اب ارث کا اٹموسفیر کے اٹموسفیر میں کچھ بھی نہیں اس میں گیسی ہیں اور کنسیسٹ نائٹروجن اوکسیزن آرگن کارون ڈائیک سائی واتر ویپر ہے اس کو چھوڑو کام کی چیز سنو ہم نے ابھی تک کیا سٹیڈی کیا اٹموسفیر کے اندر کچھ لیئرز سب سے پہلی لیئرز بہت چھوٹی اس کے بعد سٹیٹو سفیر ہے بارہ سے پچاس کلومیٹر سٹیٹو سفیر ہے اس کے بعد میزو سفیر ہے آئینو سفیر ایٹی ٹو ہنڈر کلومیٹر ٹھیک اب یہ تو ہم جیوگرفی میں سٹیڈی کرتے آئے ہیں کہ ایسی لیئرز ہوتی ہیں آپ کے جو کومنیکیشن والے ہیں کومنیکیشن جو ہم الیکٹونکس اور کومنیکیشن وہ آئینو سفیر ٹروپو سفیر یہ ورڈ یوز نہیں کرتے ان کے حساب سے پورا چو آٹمو سفیر ہے اس کو چار حصوں میں بانٹ رکھے انہوں نے جو سٹارٹنگ فرم ڈ لیئر تو سب سے پہلی لیئر ڈ لیئر جس کو آپ ٹروپو سفیر بول سکتے ہو کچھ کچھ ٹروپو سفیر آتا ہے اس کے کٹیگری میں ٹروپو سفیر کی جگہ یہ لوگ کیا بولتے ہیں دی لیئر نیکس کونسی لیئر ہے ای لیئر نیکس کونسی لیئر ہے ایف وان لیئر اور لیئر 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 یہ ان کی height کچھ ions جب light آتی ہے وہ ionize جاتی ہے کچھ gases ionize ہوتی ہیں اگر مجھے space communication کرنا ہے اس پورے چپٹر میں بتایا گیا بڑا پریکٹیکل سا چپٹر ہے میں نے space میں ویس کو فینک دیا space communication میں کرنا ایک انٹینہ لگایا transmit کرتی ویس آپ کیچ کرو ٹی وی لگا آپ کیچ کرو پڑ ایک problem ہے اگر میں ایسی فینک دوں گا ویس کو کہاں تک فینک دوں گا چندگر کرو 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 اس کے بعد signal وی کو شروع ہو چاہے گا اگر یہ کہو میں یہ سے ویس فینک ہو اور وہ بومبے پہنچ جائے یہ تو ہوئی نہیں سکتا پچاس کلومیٹر کی رینج بھی کلوس نکلے گی اور اس کے اگزامپل ایف ایم آپ کے سامنے ہے ایف ایم کیا کر رہا ہے ایف ایم بہت دور کے بعد اس کی رسیفنگ پاور ہے وہ کیا ہو جاتی ہے ایک دم دم ہو جاتی ہے ٹھیک تو پھر میں کیا کروں پھر میں پھر ایک ہی طریقہ ہے کیونکہ اگر جو ایف ایم کی ویوز ہیں وہ گراؤنڈ کے اوپر سیدھی فینک دی گئی ہیں اب تھوڑا میکس بیچ میں آجاتا ایسا کرتے ہیں اگر دور فینک نا ہے کسی چیز کو اٹھا کے تو کسی انگل پر فینک نہ پڑے گا ٹھیک تو میں اگر اگر پرجیکٹل کی ترہ امیجن کرو فینک گا تو ہائیٹ اٹین کروانی پڑے گی اب ہائیٹ اٹین کرواؤں گا یہ کوئی بول تھوڑی نہ اوپر جا کے نیچے آئے گی آئے اوپر وہ آپ کی ویوز کو ایبزورب کر لیتے ہیں تو ہوگا کیا میں اینس کا فائدہ اٹھاؤں گا آئینس کی ڈینسٹی ہے اب ڈینسٹی کا مطلب کیا ہوگیا جیسے آپ سب آئینس ہو ٹروپوس ویر کے اب کھلے کھلے بیٹھے ہو ٹھیک تو بیسیکلی آپ میں سے اگر ایک سوٹیبل فرکوینسی کی اگر ایک ویوز کو سینٹ کرو تو آپ میں سے کچھ آئینس کھلو میٹر تک اگر میں ویوز کو فینکو گا ٹروپوس فرکوینسی ہر کوئی فرکوینسی واپس نہیں آتی کوئی 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 فرکوینسی جو واپس آتی ہے لیٹس سی میں سٹڈی کر لیا کہ ٹروپوس فیر کونسی ویوز کو ریفلیکٹ کر دیتے مجھے پتا لگ گیا تو مجھے پتا لگ گیا تو ٹھیک ہے میں ٹروپوس فیر پہ ویوز کو فینک اور ایٹی گلومیٹر ہائیٹ بہت ہوتی ہے وہاں سے جب ٹکرا کے ویوز نیچے آئے گی تو کافی ڈسٹنس ٹیول کر لے ارث کے اوپر کم سے کم ان ویوز سے بیٹا رہی جن کو میں نے اوپر فینک کے بینا سیدھ نیچے فینک دیا تو ایک طریقہ سیدھ فینک ایک طریقہ اوپر فینک اب کوئی کہتا ہے کہ سیگنل ابھی بھی اور دور چاہیے میرے کو اور دور چاہیے تو ٹھیک ہے ہائٹ اور اٹین کروالو جب ہائٹ اٹین کروائیں گے تو آئینو سفیر آجائے گی تھوڑی اور اوپر جاؤ گے کافی اوپر جاؤ گے اور کتنی اوپر جاؤ گے آئینو سفیر کے اوپر تو لیرز ہی ختم ہے تو آئینو سفیر کے اندر بہت زیادہ آئینز ہیں اس کی دنسٹی اور زیادہ ہے آپ سوچو اتنی زیادہ دنسٹی ہے لیکن اس سے پہلے کونسی لیر ہے پروپو سفیر اب ایسا تو نہیں ایسا ہو سکتا ہے رادر میں ایک ویو کو سینٹ کیا آئینو سفیر تک ویو گئی نہیں پروپو سفیر نے پہلے ریفلیکٹ کر کے بھیج دیا ایسا بھی تو سکتا ہے ایسا ہوگا اگر میں فریکوینسی ہائی رکھوں گا زیادہ رکھوں گا زیادہ ڈسٹینس ویو تریبل کرتی ہے تو آپ کی ویو پروپو سفیر ریفلیکٹ کرنی پائے گا بہت ہائی فریکوینسی ویو پروپو سفیر ریفلیکٹ نہیں کرتا باس ہونے دے گا تو کہاں جائے ویو اپ اپ ٹاپ موس ماللو اتنی فریکوینسی تھی کہ وہ رکھ کر گئی اور کھا پر چلی گئی آئین آئین سفیر ریفلیکٹ کرے گا اور سوچو آئین سفیر کی ہائی کتنی زیادہ ہے سگنل کتنا زیادہ دور جائے گا اگر آئین سفیر کسی ویو کو ریفلیکٹ کرنا سٹارٹ کر دے جتنی height سے reflection کروا ہوگے اتنا ground کا distance زیادہ cover ہوگا اب کوئی کہتا ہے کہ نہیں میں frequency اور زیادہ کروں گا تو کر لو پھر ionosphere بھی کچھ نہیں کر پائے گی آپ کی ویسے ionosphere میں سے بھی cross کر جائے گی اور پھر واپس میں آئے گی اب یہ دیکھنا پڑے گا آپ کو match کرنا پڑے گا کونسی frequency کو ions کونسے ions reflect کر پاتے ہیں یہ important ہے اس میں ٹھیک تو اس کے اندر ionosphere سے بہت دور تک distance stable ہو گیا کوئی کہتا ہے کہ نہیں بات نہیں بنی اور زیادہ کرو اور زیادہ layers ختم ہو گئی atmosphere help نہیں کرے گا پھر آپ کو اپنی satellite ہی launch کرنی پڑے گی ionosphere کے اوپر جو satellite ہوگی وہی آپ کی help کرے گی اور وہ بہت ہی زیادہ distance cover دروا دے گی تو satellite تو end ہے satellite سے اوپر تو کچھ ہی دیانس کے ٹھیک ہے نیا تھا تو satellite about one third of the earth کو cover کر لیتی ہے one third earth بہت ہوتی ہے تو team satellite چیہی ہوتی ہیں earth کے آس پاس کہ earth کو پوری طرح cover کیا جا سکے تو one third of area بہت ہوتا ہے اس سے زیادہ area کیا کرو گیا اس کے بعد تو earth ویسی ہی گول ہو جائے گی تو ایک satellite تو ویسی ہی نہیں کچھ کر پائے گی تو ارت کا دوسرا حصہ تک نہیں پائے گا satellite کو تو تین satellite کم سے کم چاہیے ہوتی ہیں اس پر diagram بھی ہے جو پوری earth کو دیکھ پائے بٹ یہ chapter سمجھ آ رہا ہے کہ sequence move کرے گا پہلے ہم ایسی فینکیں گے wave کو نیچے ground کے اوپر تو اگر میں ایسی فینک تاؤں نا اپنے wave کو بس ایسی فینک دیا تو اس کو بولتے ہیں ground wave propagation ground کے along along wave جاری ہے اگر آپ troposphere سے reflect کرواتے ہو تھوڑی اور height سے اس کو بولتے ہیں space wave communication space نام دے دیا اگر آپ اور height attain کرواتے ہو ionosphere اس کو sky wave propagation بول دیتے ہیں اور اگر last اگر کچھ نہیں ہو پاتا ان layer سے اور زیادہ distance کور کروانے ہیں سیٹلائٹ help کرے گی تو communication کا نام کی ہے سیٹلائٹ تو آپ کے سامنے چار categories بنائی ہوئی ہیں اس کے اندر چار طریقے کی propagation جو آپ کو study کرنی ہیں سمجھ میں آری ہے بات یہ chapter پر سے اتنا سا ہی ہے تو اس کو کیسے کرنا ہے سب سے پہلے layers layers ایسی یاد کرنا d, e, f1, f2 worst سے worst case question کیا آیا ہوئے یہ بھی سن لو worst means school level کسی مجھے یاد ہے December level کا exam تا پتہ میں کس سال کی بات ہے مجھے یہ بھی نہیں یاد کسی teacher نے ڈالا تھا کی densities لکھو d layer کی e layer کی اور f1, f2 layer کی کسی teacher نے ڈال دیا تو ڈال دیا اب یہ densities کون یاد کر کے گئے مجھے بتاؤ 10 کی پاور 9 10 کی پاور 11 5 into 10 کی پاور 11 اور 8 into 10 کی پاور 11 ٹھیک but exception questions ہیں جو questions آنے والے ہیں اگر تو ویپر سیدھا پڑ گیا پھر تو جو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ویسے ہی آئے گا الٹا پڑ گیا تو فیل میرے پیشواز سارا کچھ ہی بس اب پڑ جاؤ جو بکلیٹ کے اندر سب کچھ اسی میں سے آئے گا ٹھیک ہے نا یہ آتا ہے اس لئے کوئی گارنٹی نہیں ہے آپ پرانے ویپر سال کرنا وہیں سے آپ کو چھوڑا ایڈیا ہو اور ابھی ٹائم نہیں ہے ابھی رکو ابھی آپ بیسک بیسک تیاری کرو اینڈ میں پڑا کرتے ہیں جو ایکسٹرا کوششنز ہوتے ہیں یہ سیمپل سنپل پر پیپر ابھی کچھ نہ کرو اور آم سے آپ کو بیٹی کی تیاری کرو نیکس ٹائم ابھی دنوں کی بات رہ گئی مہینوں کی تو بات ہی نہیں ٹھیک تو ابھی شروع کریں گے نیکس ٹائم سے تو یہ لیئرز کا کونسپٹ ٹھیک ہے تو ابھی نیکسٹ ہے ریڈیو ویبز کے بارے میں یہ یہاں سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے ریڈیو ویبز مایکرو ویبز ایکس ریز یہ سارے کی ساری جو ویبز ہیں وہ ای 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 ویبز کے اندر ایک چارٹ تھا جو یاد کرنے کو کہا تھا ان کی فرکوینسی کی ریج کیا ہوتی ہے ویولیند کی ریج کیا ہوتی ہے جو آنا ہے کوششن بدایا تھا نا تو یہ وہاں سے آپ دیکھ لو یہ وہی چیز ہے اس لیے اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے نیکسٹ ہے ٹرانس میشن میڈیم یا کومنیکیشن چینل اب کومنیکیشن چینل کتنی ٹائپ آپ کے ٹرانس میشن کتنے ٹائپ یہ ہے یا تو آپ وائیڈ کومنیکیشن یوز کروگے یا پھر آپ وائیڈلیس کومنیکیشن یوز کروگے یا تو آپ تار کے تھرو کروگے یا آپ بینہ تار کے کروگے اگر آپ تار کے ساتھ کروگے تو اس کو بھولتے ہیں وائیڈ کومنیکیشن یا پھر گائیڈڈ ٹرانسمیشن گائیڈڈ ٹرانسمیشن اور اگر آپ وائرلیس موڈ میں کام کرتے ہو تو آپ اس کو کیا word کیا use کرو گے انگائیڈ ٹرانسمیشن تو گائیڈ ٹرانسمیشن ہے انگائیڈ ٹرانسمیشن دو ورڈ کیوں تو point clear ہے یہاں تک ٹھیک تو گائیڈ ٹرانسمیشن میں it is that communication medium or channel which is used in signal communication for point to point contact between the transmitter receiver point to point کا مطلب ایک تار ایک point سے جوڑی ہوئی ہے دوسری point دوسری wire دوسری point سے جوڑی ہوئی ہے so point to point communication for example parallel wire lines twisted pair and coaxial cable are example of transmission media یہ type of wires ہیں کچھ کیونکہ wire کی بھی کچھ کچھ categories ہیں میں نے بتایا تھا جو c chapter کے اندر wire کی categories تھی جو میں آپ کو تھوڑی دو میں بتاؤں گا تو wire کی کچھ categories ہیں جو کوئی بھی تار use کر لو it comes under the category of guided transmission ٹھیک اب اس میں guided transmission کے بات unguided transmission unguided transmission medium میں where there is no point to point contact between transmitter and receiver free space is an example of unguided transmission medium جو free space ہے and space communication satellite communication اس کا example ہے next جو آپ کی space communication ہے جو میں بتا رہا ہوں یہ پورا chapter اسی کے اوپر بیسٹ ہے چار طریقے کی communication ہے space communication میں نے بتا دیا ہوئے اور میں نے آپ کو hint بھی دے دیا کہ ہم کیا کرنے والے ہیں اس chapter میں تو پہلا communication ہے ground یا surface wave propagation کہ جب ground کے along آپ کا signal travel کرے گا number two ہے number two ہے space wave یا propospheric wave propagation propospheric یعنی space wave communication اور last third last ہے sky wave propagation یا ionospheric propagation بھی بولتے ہیں اور last ہے satellite communication سب سے پہلے ground یا پھر surface wave propagation کیا ہوتی ہے تو ground یا surface wave propagation میں ہم کیا کرتے ہیں ground یا surface wave propagation کے اندر ہم یہ نہیں study دنے جا رہے کہ میں نے کونسی mathematical equation یوز کیے میں نے کونسے equipments یوز کیے جو ground wave produce کرے گی کونسے antennas یوز کیے جو transmit کریں گے receive کریں گے کتنا signal آیا amplifier کچھ نہیں بڑھیں گے بس ہم تو یہ مانکے چلیں گے کہ بس equipments ہیں جو wave generate کرتے ہیں اور ground کے long اس کو فہم اور وہ چیز ہے کہ مان لو اگر آپ ground wave communication کسی بھی طریقے سے کرتے ہو کیسے کرتے ہو یہ تو میں نہیں پڑھنا ہو تو electronics and communication engineering میں ہی کرنا پڑے گا اگر آپ کرتے ہو تو اس کا reason بتایا گیا کہ یہ waves بہت distance travel کیوں نہیں کر پاتی بس اس لئے تو اس لئے distance travel نہیں کر پاتی آپ کی books میں دو reason given جو پہلا reason ہے جب waves ground کے ساتھ move کرتی ہے تو یہ alternating voltages ہیں ویو اس میں electric field ویکٹر ہوتا ہے اور وہ alternating کبھی اوپر کبھی نیچے دیاغرام بھی شوکیا ہوا ہے alternating کبھی ڈائیکشن اوپر کبھی ڈائیکشن نیچے ہے تو یہ alternating electric field کیا کرتا ہے ground کی surface کے اوپر charges induce کر دیتے ہیں جو آپ کا ground ہے وہ conductor کی طرح act کر سکتا ہے اس کے ions ہوتے اور جو آپ ground ہے اس کے اندر charges produce ہو سکتے ہیں تو ایک تھیوری یہ کہتی ہے جب alternating کیوں کہ electric field alternating Charges induce بھی alternating دکھائی نہیں دیں گے کیونکہ charges ground میں چلے جائیں گے جب یہ چلے جائے گی تو charge ختم ہو جائے گا پر problem یہ ہے کہ اس میں یہ بتایا گیا کہ اگر ایسا ہے اور ایسا ہے تو اس case میں آپ کی جو energy ہے charges induce کرنے میں loss ہو جاتی ہے induce کرنے میں تو اس لئے آپ کی wave جیسے جیسے آگے travel کرتی جائے کی charges induce کرتی جائے گی اور خود weak ہوتی جائے جائے گی اور جب weak ہو گئی energy loss ہو گیا تو بہت دور تک travel کرنی پائیں گی جس میں لکھا ہو ہے کی basically اس میں when ground wave travels along the surface of the earth electric field vector of the wave induces charges in the earth as shown in a figure so these charges travel in ground along with the wave and constitute the alternating current in earth surface alternating current ki tra act karte in alternating charges ki tra act karte due to which there will be some loss of power of the wave while propagating along the surface of the earth loss of power in a signal wave as it travels is known as attenuation weakening of signal ka do attenuation attenuation is known as weakening of signal clear hai at signal ka weak honne ka matlab attenuate ho na to apna he he liek ni hai ki jaisi jaisi signal travel karte ground ke sa sa alternating charges produce karte alternating current produce karte induce karte jis teki power loss ho jati hai attenuation ho jati number one agar hi points me liek na hai pahla point hai poosie teori e go sone lo e 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 jatai kis signal kio week ho rai ar woh method hai suppose karo jab a e wave travel karriye ground along to e wave front form me assume karo e wave front travel karo rai rai aur wave front jaysse jaysse a gait jaysse jaysse a gait jah rai kyunki surface of earth flat nien curve nice a jati a gait a gait steady bedy ho jati hai to a wave front bhi siedha kaisi jayega us ke surface jay tedy surface is corner se bend ho jayega apni direction change kaisi angle pe leya a to kenne ka mato is me example diya ho hai e kawar diagram ho hai jaysse 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 surface o par nien che ho rhi hai kia jaysse jaysse jaysi obstacle say tkra a jaysse mato hill a gya wave front dara thar wave front dara thar yaha tkra a direction change dfraction golti diffraction kia 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 change kia kia diffraction diffraction effect golti jab bhi diffraction ho gogi u kia energy loss kia 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 ویڈ زیادہ distance travel کیوں نہیں کر پاتی تو پہلا ریزن آپ نے point number 1 یہ لکھ دینا ہے induced charges والا دوسرا explanation آپ نے یہ لکھ دینا ہے دونوں explanations کافی الگ لگیں لیکن دونوں تھیوری صحیح ماننی چاہتی ہیں تو اس کے اس میں اس میں یہ جو پورا اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کی ویڈ ایسے travel کر رہی ہے total velocity اس کا ایک component of the velocity اس کو آگے لکھے جا رہے ایک component اس کو نیچے لکھے جا رہے اور نیچے لکھے جا رہا component ہر point پر act کرے گا اور اس کو نیچے 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 لے جائے گا اور اندر لکھے یہ wave کیا ہو جائے گی strike کر جائے گی ground کو اور اس کا amplitude zero جائے گا energies کی zero جائے گی clear ہے یہاں تک تو یہ اس کا دوسرا آپ نے reason دینا ہے اور بس اور اس کو کچھ بھی نہیں کرنا ایک چیز اور تھی اس میں fading تو یہ ground wave propagation ہے باقی یہ تو clear ہی ہے کسی بھی communication میں یہ ہمیشہ valid ہے کہ maximum range of a ground of surface wave propagation کتنی دور آپ کا signal travel کر سکتا ہے وہ depend کرے گا frequency of the wave پر جاتا اس کی frequency ہے اور دوسرا tower of a transmitter transmitter کتنا strong ہے دو چیزوں پر depend کرتا ہے next جو communication ہے وہ آپ کا space wave communication ہے space wave communication کے اندر لکھا تو یہ ہوا ہے space wave کے اندر it is that mode of propagation in which radio waves emitted from transmitting antenna reach the receiving antenna either directly اور after reflection from the ground اور through proposphere actual میں میرے کو ایسا لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اس میں given تو یہ ہے کہ یہ ایک transmitter ہے یہ ایک receiver ہے اس نے definition میں لکھا ہوئے بک میں کہ آپ کی wave یا تو direct پہنچ جائے یا آپ کی wave earth کو strike کر کے پہنچ جائے یا آپ کی wave proposphere سے reflect ہو جائے یہ سب space communication ہے میں ایسا بولتا ہوں کہ آپ اس کو avoid کرو definition کو آپ یہ case بنا کیا ہے کیونکہ کیونکہ پہنچ جائے جہاں جہاں ہم unclear ہے جلوری آپ نے بتا کے آنا ہے کہ نئے ground سے بھی ہوتی ہے بس ایک اس گی ڈیگرم ٹھیک ہے بس یہ ہوگی troposphere تو یہ space communication ہوگئی ٹھیک تو اب اس میں یہ space communication ہوگی جس میں space communication میں tropospherical wave use کرتے ہیں 12 kilometer کی range میں اور یہ this is space wave propagation is also called line of sight propagation means space wave وہ ایک ہی line میں travel کرتی ہیں اور strictly ایک line میں ہی travel کرتی ہیں and propagation is limited by line of sight line of sight distance کا مطلب ہے کہ اگر یہ کھو کہ یہ earth ہے ایک transmitter یہ پر ہے ایک antennas یہ پر ہے تو یہ سیدھا چلے جائے گی اپنے بینڈ نہیں ہوگی تو کرویچر آف دی ارث کے اوپر بیٹ بینڈ کرتی ہے کرویچر کتنے ہے کہاں پر اپنے antennas لگائے ہوئے ہیں کتنی ارث آپ کی curve ہے اس کے اوپر depend کرتا ہے کی آپ کی space wave communication کیسے کام کرے باقی اس میں کچھ ہے ہی نہیں کرنے والا بس پروپل سویر ہے اس میں اور کچھ نہیں ہے گوڑی یاد کرنے والا نیکس جو communication ہے وہ ہے sky wave propagation جس کو wave کس layer سے reflect ہوگی ion sphere سے reflect ہوگی اس پورے اس کو سمجھنے کے لئے آپ اس diagram کو important mark کر لو پلیز ncrt میں وہ diagram ہے یہ آ جاتا ہے ncrt میں تین پیج چپٹر ہے بس یہ تین چار پیج کا یہ دیکھا نہیں دیکھو اس میں کیا ہے بیسیکلی کی یہ آپ کا transmitter ہے یہ آپ کی e layer جس کو troposphere بولتے ہو یہ آپ کی f layer ہے جس کو آپ ionosphere بولتے ہو troposphere اور ionosphere ٹھیک ہے یا تک اس diagram میں ساری propagation ہی کٹھی دکھا دی اس troposphere بھی دکھا دی ionosphere بھی دکھا دی ground wave بھی دکھا دی سیٹلیٹ بھی دکھا دی سارا کچھ ہو جائے گا یہاں پر سیٹلیٹ بھی ہو سکتی ہے اب بڑا نایی رتی ہے صرف اتنا ہی سیفیشینٹ ہے اب ادھر دیکھو اگر suppose کرو کوئی person یہاں پر کھڑا ہو ہے اور transmitter کو signal اس person کو send کرنا ہے تو وہ کیا کرے گا ground ویوز send کرنے کی کوشش کرے گا ground ویوز جو ہے سب سے کم complex ہے جتنی height attain کروا ہوگے اتنا complexity بڑھتی چاہے سب سے آسان ہے کہ ایسی ویوز کو transmit کر دیا تو ویوز اس سے زیادہ اور travel کرنی پائے اگر آپ کہو کہ نہیں میرے کو نہیں آتی آئینو سوئر میرے کو نہیں آتی ٹروپو سوئر اور میرا دوسرا جو پرسن ہے وہ یہاں کھڑا ہے میں کو گراؤن ویوز ہی آتی ہے اور گراؤن ویوز سے ہی سینٹ کرنا ہے میرے کو تو ٹھیک ہے پھر آپ ایک آم کرو جا یہ ویوز ختم ہوگی آپ ایک اور ٹاور لگا دو یہاں پہ جو اس سینل کو ریسکیو کرے گا ایمپلیفائی کرے گا نیکسٹ اس پہ سینٹ کرے گا پھر جیسی ختم ہونے لگے گا وہاں ایک اور ٹاور لگا دو پھر ایک اور ٹاور لگا دو پھر ایک اور ٹاور لگا دو ultimately ٹاور لگا لگا کے اس کو سینٹ کر دو ٹھیک ہے نا اب ٹی وی ٹرانس میشن ٹاور سے ہو سکتا ہے کس نے کا نہیں ہو سکتا ٹی وی کا ٹرانس میشن ہے اب ٹاور لگا لو اپنے سیکٹرز میں ٹی وی ٹرانس میشن ہو جائے گا بڑت سوچو ہر بندے نے ٹی وی دیکھنا ہے کتنے ٹاور لگا لوگے اور جب ٹاور لگیں گے ایک ٹاور کے پیچھے کتنے ایمپلوئیز چاہے وہ انجینئرز ہیں چاہے وہ ورکرز ہیں اس کی مینٹیننس کیلئے کتنے لوگ انبولڈ ہیں اور کتنے ٹاور لگا لوگے پہلی ٹیلی کو ہم نے لگا لگتے تو کتنی ویوز پروفگیشن ہیں تو بیسیکلی کیا پرابلم ہے اس کی مینٹیننس اس کی کوسٹ کوسٹ زیادہ ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں ہم ایکنومیکل بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارا پلان سب سے ایکنومیکل کہاں پڑے گا ہمیں جہاں ٹینشن نہیں ہے زیادہ اور وہ سیٹلائٹ ہی ہے تو یہ دپینڈ کرتا ہے گراؤنڈ ویلز کی جو پروپگیشن ہے اس کو ریپلیکیٹ کیا جا سکتا ہے بلکل کیا جا سکتا ہے بر کیوں کریں ایکنے ایکوپنٹ لگانے سے اچھا تو میں اپنے دوچہ ایکوپمنٹ ٹرانس میٹر پہ چینج کر لیتا ہوں اور اپنی کومنیکیشن پروپو سفیر سے کروال لیتا ہوں وہ زیادہ بیٹر ہے ٹھیک ہے نا یاد تو سارا کچھ کوسٹ اور مینٹینس پہ چلتا ہے کومنیکیشن تو وائر سے بھی ہو سکتی ہے اب ٹھیک ہے اب گھر گھر میں جہاں یہ ٹرانس میشن ہو رہا ہے ٹی وی کا یا ریڈیو کا تو آپ تارے جوڑ دو ریڈیو کے ساتھ ریڈیو کومنیکیشن ہوگا کہاں کہاں لے کے کموں گے تاروں کا جال بچ جائے گا اتنا زیادہ تو اس لیے وائلس کومنیکیشن پہ آگئے تو کوسٹ ہے اور یہ دیکھنا ہوتا ہے کتنا ایزیلی اویلی بل کر سکتے ہیں اپنے کلائنٹ کو اپنا میسیج تو بیسیکلی اس میں کیا ہے کہ چلو گراؤن ویف تو ختم ہو گئی اب نیکسٹ ہے میں سپوز یہاں کھڑا تھا اور بہت دور نہیں تھا تو میں کونسی لیئر سے میں سپیس کومنیکیشن یوز کر سکتا ہوں پروپوس فیر سے میں ریفلیکٹ کروا سکتا ہوں اب ایسا نہیں ہے پروپوس فیر کے ساتھ کہ آپ نے کسی بھی انگل پہ ویف کو فہنگ دیا کسی بھی ویف کو فہنگ دیا آپ کہو گے کہ ویف واپس آ جائے جروری نہیں ہے دو چیزیں ہوتی ہیں جس پہ ویف واپس آئے گی یا نہیں آئے گی پہلا ویف کی فرکوینسی ویف کی فرکوینسی لیئر کی دنسٹی کے ساتھ میچ کرنی چاہیے اگر وہ کر گئی پھر تو ریفلیکشن ہوگی اگر نہیں کری ہو سکتا ہے اگر آپ نے ہائی فرکوینسی ویف سینڈ کر دی تو دیکھو ہائی فرکوینسی ویف اس میں سے نکلتی ہوئی آئینوسفیر اگر آئینوسفیر سے بھی ہائی فرکوینسی ہے تو بس پھر تو اوپر ہی چلی جائے گی سیٹلائٹ ہوگی تو ٹھیک ہے نہیں ہوگی تو ہوا میں ختم ہو جائے گی بھا سمجھ میں آ رہی ہے اس کا مطلب ہر فرکوینسی کو ریفلیکٹ نہیں کروائے جا سکتا تو ایک سپیشن فرکوینسی ہوگی کم سے کم کم سے کم فرکوینسی ہونی چاہیے جس کے اوپر ٹروپوز فیر کی ریفلیکشن سٹارٹ ہو اس کو کرٹیکل فرکوینسی بول سکتے ہیں اور دوسرا اینگل بھی ضروری ہوتا ہے ایسا نہیں کہ آپ کسی بھی اینگل پر فینک ہوگے اور آپ کی ٹروپوز فیر کوئی ساللیڈ چھت تھوڑی میں بس چھت سے ٹکرائی بول نے واپس آنا ہی آنا ہے چھت نہیں ہے تو وہ اس میں دنسٹیز ہیں تو سپیشل اینگل ہوگا کہ کتنے اینگل پر ویو کو فینکا جائے کہ وہ سپوز یہ وہ سگنل ہے جو پہلا سگنل ہے جو ٹروپوز فیر سے واپس آیا اگر آپ کہو گی ٹروپوز فیر سے یہ سگنل واپس آئے تو نہیں یہ آنی رہا means اس کا جو انگل ہے یا جو اس کی فرکوینسی ہے وہ ایڈجسٹ نہیں ہو رہی اور ٹروپوز فیر سے ہر جگہ پہ سگنل کو بھیجا نہیں آسکتا ایسے تو کم سے کم means فرسٹ ٹائم جو ٹروپوز فیر کا سگنل ریسیو ہوا وہ یہاں پر ریسیو ہوا اس سے پہلے ٹروپوز فیر کا سگنل ریسیو ہو ہی نہیں سکتا اس کا انگل میچ نہیں گیا ایسا ہو جاتے ہیں تو اب دیکھو کتنی فرابلم ہے اس جگہ پہ جہاں ہم نے کروس کی ہے گراؤن وے پہنچ نہیں سکتی وہ ختم ہو جاتی ہے ٹروپوز فیر یہاں سے سٹارٹ نہیں ہوتی تو یہ اس رینج میں تو کوئی سگنل ڈائریکٹلی پہنچ رہی گا تو اس کیس میں اس زون کو کیا نام دے دیا سکپ زون سکپ زون کا مطلب یہ وہ زون ہے جہاں پر ڈائریکٹلی آپ کی کومنیکیشن ہو نہیں نہیں ہاں سیٹلیٹ کومنیکیشن نہیں ہو سکتی ہے سیٹلیٹ کی بات نہیں بات سمجھ میں آرہی ہے تو اس کیس میں اس سپیشل زون کا نام سکپ زون رکھنا یہ فرسٹ ٹائم آپ کی ویو ریسیب ہوئی تھی ٹروپوز فیر سے اس سے پہلے ٹرانس میٹر تک کوئی ویو ریسیب نہیں ہوئی تو اس پوری زون کا نام رکھ دیا سکپ دسٹنس آپ کا ٹروپوز فیر اس دسٹنس وہاں پر تو پہنچی نہیں نہ تو گراؤن پہنچی نہ ہی ٹروپوز فیر سے پہنچی ٹھیک ہو گیا ٹائم منا لگ یہاں تک نیکس ہے اب سپوز کوئی پرسن یہاں کھڑا تھا ٹروپوز فیر دائریکٹ لی تو یہاں تک سگنل دے نہیں پائی کوئی بات نہیں ہمیں ایک سٹیشن لگا لیں گے ایک سٹیشن لگائیں گے وہ سٹیشن کیا کرے گا اس کو ریسیف کرے گا پھر ٹروپوز فیر کے تھرہ اس سگنل کو ریفلیکٹ کر دے گا ایک طریقہ ہے پر ہم ایسا کیوں کریں ہمارے پاس ابھی ابھی ایک اور لیئر آئی ہے جس کو کیا بولتے ہیں آئینو سفیر تو آئینو سفیر بار بار پروپاگیٹ کروانے ٹروپو سفیر سے دو بار کروانے یا تین بار کروانے آئینو سفیر سے ایک ہی بار کروانے سب آپ کے اپلیکیشن کے اوپر دیپینڈ کرتے ہیں آپ نے کرنا کیا ہے کتنے کتنی کوسٹ ہے آپ کا بجٹ کتنے سب اسے اوپر دیپینڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں تھا کوئی فکس سولیشن نہیں کومنیکیشن میں جس کو جو ٹھیک لگتا ہے وہ ایسے کیوز کرے گا نیکسٹ ہے اس میں یاد رہے اگر اپنے فرکوینسی بہت زیادہ رکھ دی تو نہ تو آئینو سفیر روک پائے گی سینل کو اور نہ پروپو سفیر روک پائے گی سینل کروس کر جائے گا تو وہ لاسٹ فرکوینسی اب منیمم فرکوینسی نہیں آخری فرکوینسی کیونکہ اگر آپ نے فرکوینسی بڑھا دی تو سینل ریفلیکٹ نہیں ہوگا آئینو سفیر سے تو مال لو نیو وہ فرکوینسی ہے جب آپ کا سینل اگر نیو سے زیادہ ہوگیا تو پھر وی واپس نہیں آئے گی ہائی فرکوینسی بھی بوجائے اس نیو کو بولیں گے کرٹیکل فرکوینسی یا پلازما فرکوینسی لکھا ہوگا ہے دیفینیشن میں آگے آگے دیکھو نیکس اس میں دیکھا ہوگا میں نیکس پیج پہ نینے اسی پیج پہ نینے نیچے 221 کے آخری پیرگراف ہے 291 پیج یہاں لکھا ہوگا آخری پیرگراف بہت بڑی heading ہے بڑی definition لکھی ہوئی ہے critical plasma frequency تو سمجھ میں آرہا ہے critical plasma frequency اور وہ angle جس کے اوپر وہ کم سے کم angle جس سے کم angle پر آئین سے reflect نہیں کر پائے گی آپ angle اس angle special angle تو basically اس میں ہے کیا یہ diagram تم اکھا سے clear ہے تو اس میں skip zone اپنے words میں جو مجھے لکھنے کوئی problem نہیں اس میں plasma frequency critical frequency اس کے اندر it is that highest frequency of radio wave which when sent straight toward a layer of inosphere gets reflected from the ionosphere and return to the earth highest frequency so if the frequency of radio wave is more than critical it will not be reflected by the inosphere and skip distance what a term use which is fading . fading meaning weakening of signal attenuation meaning weakening of signal or word use direct weakening of signal strength of signal weak ہو گئی یا use کریں attenuation of a signal یا use fading of a signal to go to go to is communication system what are the components of communication system simple ہوا ہے پھر اس کے بعد نیکس چپٹر میں سے یہ جو ٹائگنام بنا ہوا ہے جو بھی میں نے کروایا اس کے اوپر کوشن آیا ہوا ہے یہ جو بے نے فریکوینسیز لکھی اس کے اندر آپ ایک کام کرنا اگر آپ کو سکور کرنا ہے کیونکہ دیکھو کوئی گیرنٹی نہیں ہے یہ ٹاپک ایسے ہے جس میں کوئی فکس تو کچھ ہے نہیں کہ یہ ہی آئے گا یا نہیں آئے گا کچھ بھی ڈال سکتے ہیں تو اس کا بیس سلویشن ہے کہ آپ اس کے کونسیپچلز بڑھ کے جانا میں کبھی نہیں بولتا فیسکس میں اب کونسیپچلز پڑھو میں ہمیشہ کہتا ہوں نمیریکل سولٹ کرو کونسیپچلز میں انپوٹ لگتی ہے زیادہ آؤپوٹ آتی ہے کم تو نورملی اگر میں بیس نھنٹے بھی اگر پوری بھک پہ لگا دوں کونسیپچل پڑھنے میں الیکٹو سکرائٹس، مینگنیٹک افیکٹ اگر میں انڈ منت کی بات کروں تو اتنے دو نمبر کے چار نمبر کے پانچ نمبر کے کونسیپچل آئیں گے اس میں سے بھی دو فلم ہی نہیں آتے ہوں گے یہ میری پوری گرنٹی ہے ایک دو تو ایسے ہوتے ہی ہیں جو کبھی سنے نہیں یا آؤٹ آف سکوپ ہو جاتے ہیں تھوڑے سے تو بیس گھنٹے لگانے سے اچھا کونسیپچل کے اوپر نمیریکلز لگا لو کم سے کم بیس پچیس نمبر کے آئیں گے تو صحیح نمیریکلز لیکن یہ ایک ایسا چیپٹر ہے جس میں آپ کو بلٹا بول رہا ہوں اگر آپ تھیوری تو کرو کرو 99% چانس ہے 99% بہت ہوتے ہیں آج تک تو فیل ہوا نہیں یہ بگلٹ فیل نہیں ہوئی آج تک اگر ہوتی میں پکا اس میں اپنا میٹر چینج کر دیتا ہے تو آج تک تو ہوا نہیں کہ 99% چانس ہے کہ اس کے بیونڈ کچھ گیا ہو بٹ ایک آج پرسنٹ ایسا ہوا بھی ہے میں یہ نہیں کہتا سو 100% نہیں ہے جہاں میں کھل ایزامپل دے رہا ہوں کہ کروانے کے بعد بھی اس میں ڈیفیکٹ پوچھ گیا جائے تو اس کے کونسیپچول پڑھ کے جانا اس سپیشل چپٹر کے بہت عجیب کونسیپچولز ہیں اس میں آپ ٹی وی دیکھ رہے ہو اوپر سے پلین نکل گیا ٹی وی ایلسینل خراب کیوں ہو گیا ایسے سے بہت کونسیپچولز ہیں انٹر فیرنس ہو جاتی ہے سگنل کی اور بیس طریقہ آپ 10 years پڑھ کے جانا اس کے سپیشلی ان چپٹر کے تو جو پانسہ سال میں پہ کوششن آیا ہوا ہے بہت پرانا مت کرنا دس سال چھ سال آٹھ سال پرانا مت کرنا اس لئے بس لگ تھا ریسنٹلی تین سال تک کا 10 years پڑھنا چاہیے تین یا چار سال کا بس اس سے ہزاری پڑھنا چاہیے ٹھیک تو اس میں سے آپ کر کے جانا ٹھیک ہے نا مطبع اس سے پہلے کہ آپ مجھے کہو کہ سار یہ کوششن دیکھو آپ نے کروایا ہے نہیں آ گیا تو ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جو میں اینڈ میں آپ کو بتاؤں گا بھی جو جب ہم اینڈ میں ریویجن کریں گے اپنے بورڈ کی بالکل فیوری میں اینڈ میں تو میں آپ کو کچھ حفظ دیتا رہوں گا کہ یہ بھی کر لو یہ بھی کر لو جو میرے کو لگے گا کہ یہ چیز آئی ہوئی ہے جو میں نے کروائی نہیں بات ابھی نہیں ابھی تو کورس ختم کر کے ایک بار آگے چلتے ہیں نیکسٹ ہے ٹی وی ٹرانسیشن اب لاسٹ یہ ٹی وی بیچ میں کیسے آ گیا کیونکہ ٹی وی ٹرانسیشن اس لیے بیچ میں آ گیا کیونکہ اب باری آ رہی ہے سیٹلائٹ کومنیکیشن اور سیٹلائٹ کومنیکیشن کم دوسرا نام ہے ٹی وی کومنیکیشن تو تلیویجن سنگل پروپکیشن is based on سیٹلائٹ کومنیکیشن سو سیٹلائٹ جو ٹی وی ٹرانسیشن is not possible through sky wave پروپکیشن سنس آئینوسفر cannot reflect back these to the کیونکہ ہائی فریکوینسی وی ایسی ہوتی ہیں ٹی وی کی جو آئینوسفر ریفلیکٹ نہیں کر پاتی تو کون ریفلیکٹ کرے گا پھر سیٹلائٹ ریفلیکٹ کرے گی سو ٹی وی سینگل کے اندر ہائٹ آف انٹینہ کیسے نکالنی ہے میں آلڑی کروا چکا ہوں وہاں سے آپ نے یاد ہوگا کیونکہ میں اس کو ٹیسٹ نہیں لیا تھا یہی چپٹر تھا جو میس ہو گیا تھا ہوا تھا یاد ہے سکول کے لیے کیا ہوگا آپ نے تیار بس پھر نکل گیا جو رہ گیا وہ رہ گیا تو ہائٹ آف انٹینہ ہم نے اس میں کیا تھا تو وہاں سے آپ نے سیم کرنا اس کو یہاں سے نہیں کرنا مائکرو ویو پروپکیشن بیچ میں آ گئی microwaves are em waves of frequencies of range 1 gigahertz to 300 gigahertz greater than those of tv signal tv signal سے بھی سادھ so microwaves have good directional properties so جہاں پر اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی wave کسی obstacle کو تکڑا کے bend ہو سکتی ہے تو آپ radio wave مت use کرو وہاں microwave use کرو اس میں لکھا ہوئے because microwave do not spread or bend around the corner of any obstacle یہ bending ان کی کم ہوتی ہے تو جہاں obstacles ہیں microwave use کر سکتے ہو so اس میں line of sight propagation ہے یہ بھی جس کو LOS بولتے ہیں line of sight propagation اس کے اندر کیا کرتے ہیں کہ آپ کو جگہ جگہ repeaters لگانے پڑیں گے normally telecom companies یہ use کرتے ہیں repeaters بڑے بڑے antennas ہیں جو کیا کر رہے ہیں دو دن کیا نہیں ہے دو دن کیا نہیں ہے سا پرومیس دو دن کیا نہیں ہے دو دن کیا نہیں ہے چلو تو next ہے یہ آپ کے سامنے ایک antennas repeater ہے microwave communication میں سند کر رہا ہوں distance جیسے wave travel کرے گی weak ہو جائے signal weak ہو جائے گا repeater وہ device ہے وہ equipment ہے جو signal کو receive کرے گا transmit کرے گا اور ساتھ میں کیا کرے گا amplify بھی کرے گا لیکن signal کو amplify کر کے آگے سند کرے گا تو microwave communication normally آپ نے دیکھے ہوگی وہاں ہوتی ہے جیسے ایک hill کا top ہے ایک antennas یہاں لگا ہوئے tower لگا ہوئے ایک tower یہاں لگا ہوئے ایک tower hills کے اوپر normally ایسا ہوتا ہے ایک tower نشہ top پہ لگا ہوگا کیونکہ آپ کا ایک repeater یہاں پر ہے یہ signal اسے سند کرے گا اور یہ اسے سند کرے گا تو ایسا کئی اس میں بکس میں diagram بھی ہوتا ہے اس میں بھی ہے شاید ایسا ڈیگرام تو کسی کے لیے یہی concept ہے repeater کا signal کو receive کرتے ہیں transmit بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں amplify بھی کرتے ہیں باقی اس میں satellite communication ہے satellite communication کے اندر line of sight communication ہے microwave use کر سکتے ہیں satellite کے اندر radio wave بھی use کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے سو satellite کے اندر ایک equipment ہے جو signal کو receive کر رہا ہے transmit کر رہا ہے اور amplify بھی کر رہا ہے اس equipment کو کیا بہتے ہیں radio transponder پہ بار cable tv جب پرانا تھا وہ ایک channel gap ہو جاتا تھا آنی رہا اس پہ لکھا ہوتا تھا satellite transponder not responding ہم نہیں یاد ہوگا آپ کو پہلے ہوتا تھا تو اس پہ لکھا ہوتا تھا کہ satellite کا transponder responding نہیں کر رہا اس لیے آپ کے channels available نہیں ہیں تو یہ transponder ہے دو frequencies common ہیں اس میں ایک uplink اور ایک downlink ایک uplink frequency اور ایک downlink frequency جس frequency پہ signal جاتا ہے جس frequency پہ signal جائے گا uplink frequency جس frequency پہ signal آئے گا downlink frequency یہ سیم نہیں ہوتی اگر سیم ہوں گی تو intersense ہونے کا چانس ہوتا ہے تو اس کے الگ لگ frequency پہ سے send اور receive کیا جائے سو نیکس جو ہے اس میں بتایا میں نے ایک سو بیس ڈگری پہ تین سیٹلائٹ اگر لگاؤ گے تو پوری ارث کو دیکھ پاؤ گے تو یہ ڈائیگرام ہے اس کا اور نیکس جو ہے کچھ فائدے ہیں communication سیٹلائٹ کے سیٹلائٹ communication covers wide area broadcasting area بہت cover کر لیتے ہیں پورا country cover کر لے گی سیٹلائٹ سیٹلائٹ communication is also use effectively mobile communication mobile جو communication ہے اب بات کر سکتے ہو سیٹلائٹ phones کے تھروں سیٹلائٹ communication is found to be much economical as compare to اب باقی جو communications ہیں اب economical اور کوئی چیز کسی کے لئے سستی کوئی چیز کسی کے لئے مہنگی ہے سیم چیز یہ تو بہی بات ہے اب میں نے اپنا لیکچور ٹرانسمنٹ کرنا ہے میں سیٹلائٹ کرنے شروع کر دوں تو میں بات کچھ بجے گا ہی نہیں تو میں کیا کروں گا سیٹلائٹ communication use کر کے ٹھیک ٹی وی چینلز والے ہیں ان کو تو کروڑ کی ایڈ آنی ہے ان کو فرق نہیں پڑتا سیٹلائٹ تو گورنمنٹ لانچ کر رہی ہے پرابیٹ کمپنی لانچ ہی نہیں کرتی اس آر جو آپ کی اگر بینگ لور میں بیسی کہ وہاں سے آپ سیٹلائٹ لانچ ہو گئی تو گورنمنٹ لائسنس دیکھ اس کو یوز کرنے کا پورا رینٹ دینا پڑے گا وہی تو پول رہا ہو نا ٹی ایکنومیکل ہے کی نہیں پہ اوبرال ایکنومیکل ہے کون جا جا کے ویدر فورکاسٹنگ دیکھے گا کہاں بارش پڑھ رہی ہے کہاں پڑھ رہی ہے کہاں پڑھنے والی ہے اب سپوز کرو کہیں مجھے کسی لوکیشن پہ جانا ہے پین کریش ہو گیا اب جا کے کون دیکھے گا اسی ایکنومیکل فورس ریسرچ اور نیویگیشن پرپس دی میریٹ آف سیٹلیٹ کومنگیشن نقصان بھی ہے کیا نقصان ہے سیٹلیٹ آن دی ارد سیٹلیٹ 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 خراب ہوگی تھوڑی سی زیادہ پارٹ خراب نہیں ہوا کچھ پارٹ خراب ہو گیا اب سیٹلیٹ پہ روز گون جاتا ہے ٹھیک کر رہے ہیں سیٹلیٹ سیٹلیٹ کو ٹھیک کرنا مینز اپنے کوالیفائیڈ بندے بھیجنا اور وہ بھی راکٹ کے اندر تو اس کی جو کوسٹ ہے کچھ ہی سیٹلیٹ کے اندر ٹرانسپونڈر ٹھیک کرنے لیکن پورا اتنا خرچہ کیا جا رہے تو اگر زیادہ ہو چکے یا خراب زیادہ ہو چکے تو نئی سیٹلیٹ لانچ کر دیتے ہیں پرانی کو یوز کرنا بند کر دیتے ہیں تو اس کو ریپیئر کرنا بہت مشکل ہے نیکسٹ ہے سیٹلیٹ کومنیکیشن تیز ہے ٹائم ڈیلی بیٹمن ٹرانسپیشن ریسپشن ٹائم ڈیلی اب دیکھتے ہو آج تک پہ کسی چینل پہ وہ بولتا پہلے اور آباس بعد میں آتی ہے تو ٹائم لے لے ریموٹ سینسنگ اپورٹنٹ ہے ریموٹ سینسنگ کیا ہے ریموٹ سینسنگ گھر بیٹھے بیٹھے بینا کسی جگہ پر جائے اس جگہ کو سٹڈی کرنا ریموٹ سینسنگ ریموٹ سینسنگ سینس کرنا کہ وہ جگہ کیسی ہے تو بیسیکلی فوٹوگرافی is a kind of ریموٹ سینسنگ ویدر فور کاسٹنگ ہو رہی ہے ریموٹ سینسنگ کے طرح ہو رہی ہے سو اس کے اندر بیسیکلی بیسیک ورکنگ کے ریموٹ سینسنگ کی میجورمنٹ of some kind of energy that is emitted transmitted or reflected from an object in order to find physical property light location size color nature temperature of object for example ہم نے satellite سے کچھ pictures لی اور میں نے دیکھا کہ اس picture میں کچھ area کافی وہاں پر forest کافی dense تھا green کہیں پر بہت blue آ رہے اس کا مطلب وہاں پر ایک ocean ایسی ہے پانی ہے وہاں پر تو کیا کر رہے ہو آپ remote sensing کر رہے ہو آپ اس کی property study کر رہے ہو color property study کر رہے ہو انٹر ریٹ ریز کیمرہ سے فوٹو کینچ رہے ہو وہاں پر color dark آگیا it means وہ جگہ گرم ہے کہیں color light آگیا it means کہ وہ جگہ تھنٹی جگہ ہے تو اس طریقے کی آپ equipment use کر سکتے ہو in remote sensing دو طرح ایک طریقے کی remote sensing ایک active اور passive ہے اگر تو آپ equipment خود energy provide کر رہے کیا کرنے کے لیے اپنے interest کے لیے جیسے ایک camera camera اپنی flash use کر رہے photo کھینچ لیے light properly تھی اپنی light generate کر رہے تو active remote sensing ہے اور light sun کی use کر رہے اور صرف photo کھینچ رہے تو ایک passive remote sensing ہے اگر ساری energy ایک equipment کی ہے ایک active ہے اگر کچھ energy باہر سے آرہی ہے تو وہ ریموٹ sensing ہے so camera observing اور surface in sunlight passive ہے so satellite کی بھی کچھ types ہیں ایک passive satellite ہے ایک active satellite ہے passive satellite ہے سیٹلیٹ کا کام کیا سیگنل گیا ریفلیکٹ کیا اردھ پہ آگیا کوئی مشین نہیں اندر کچھ نہیں بس ریفلیکشن کا کام ہے active سیٹلیٹ ہیں جن ہوں گے سینسر کیمیراز جو کیا کریں گے سینل کو ریسیو بھی کریں گے ایمپلیفائی بھی کریں گے ریفلیکٹ بھی کریں گے فوٹو بھی کچھیں گے مطلب machines کام کریں گے اس کے اندر وہ ایک active satellite ہے آج کل کی سیٹلیٹ active ہی ہیں اپلیکیشن 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 آسکتی ہیں ریموٹ سینسنگ کی کہا کہا یوز کر سکتے ہو فوریسٹری کے اندر کتنا پارٹ فوریسٹ سے covered ہے دیکھنے کے لیے land use mapping کہا کہا land available ہے ابھی ارث کے اوپر agriculture ہوسکتے weather forecasting climate oceans ground water survey کہا پانی 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 پر ریشت ایرو پلین جو مرجی لکھتا ہوں جو من میں لکھ دینا سب ریموٹ سینسنگ کا پارٹ ہے یاد ہے نہیں اس پہ نہیں وہ مجھے پتا ہے لیزر ہے یہ تھا نا ٹھیک ہے لیزر آخری پارٹ ہے دیکھو لیزر کا میں بتا دیتا ہوں جو لیزر ہے اور جو ایک اور optical detector لیزر اور optical detector was a part of line communication آپ کے NCRT میں نہ لیزر کیون ہے نہ ہی optical detector کیون ہے اور نہ ہی جو میں کروانے جا رہا ہوں وہ بھی کیون ہے یہ پہلے بہت زیادہ کچھ فیمس پوششنی جو آتے ہی رہے ہیں ہمیشہ آتے رہے ہیں اور اب ڈالنے والا یہ کہہ دے گا بچوں کو یہ میں نہیں بتا کتی طریقے کی طارے ہیں وائر روز دیکھتے ہیں یہ نہیں بتا کتنے وائر ہیں تو گائیڈ میڈیوم پڑھا تو ہو ہے بچوں نے ایک ڈیسنیشن گائیڈ میڈیوم تو اس پڑھا تو ہو گا کوئی بھی ٹائپ وائر دے گا صرف ایک security purpose کیلئے کر رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسا الٹیک کوششن آ جائے تو سن لو شاید کبھی کام آ جائے تو پہلے میں بتانے جا رہا ہوں کتنے ٹائپ کی وائر ہیں تو سب سے پہلے فرس ٹائپ وائر جو ہوتی ہے وہ پیرلل وائر ہوتی ہے اور ایک اور چیز وائر کومیونکیشن کی بات ہو وائر کومیونکیشن میں وائر کومیونکیشن مطلب گائیڈ میڈیم گائیڈ کی بات ہو لیا وائر کومیونکیشن کو لائن کومیونکیشن بھی 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 لائن لائن مینز وائر پہلی ٹائپ کی وائر ہے پیرل وائر پیرل وائر کبھی دیکھی ہے دیکھی ہے بہت پہلے جب پیرل وائر دیچ میں بلیکی بلیک کلر کا ہوتا تھا یہاں سے اور یہاں سے دو انٹ ہوتے تھے پیرل وائر اب نہیں چلتے اس میں انٹر فیرنس بہت ہوتی ہے اب دوسری جو وائر ہے وہ ٹویسٹڈ وائر ہے ٹویسٹڈ وائر اس کو ٹویسٹ کر دیتے ہیں ٹویسٹڈ کیبل کو ایکزیل اس لیے امیجن کبل کی تار اگر آپ اس میں سے کوپر کی تار نکالاتے بیچ میں سے اسو کٹ کر کے تو کیا ہوتا ہے پلاسٹک کی کورنگ پہلے پھر اس کے بعد ایک میش جالی اس کے بعد ایک اور پلاسٹک کی کورنگ اور پھر اس کے بعد کوپر کی تار کیوں کیونکہ راستے میں پتہ نہیں کہاں کہاں سے یہ کیبل جائے گی اور پتہ نہیں کون کونسی مشین چلیں گے موٹر چل سکتی ہے موٹر کا تو بہت میگنیٹک ایفیکٹ ہوتا ہے سگنل کو خراب کر دیتی ہے تو ان کو بچانے کے لیے ایکچول تار کو بہت اندر ہم بہت اندر سے نکالتے ہیں پہل تو پلاسٹک کی کورنگ ہے اس کو بچاتی ہے آپ کے سگنل سے انٹرسینل سے پھر ایک جالی لگی ہوئی ہے میش اگر مان لو چارجز اس میں آ بھی جائیں کہیں سے ایکسٹر چارجز تو وہ گراؤنڈ کے ساتھ تنیکٹیڈ ہوتی ہے سارا چارج ایکسٹر چارج گراؤنڈ میں چلا جائے گا پھر اس کو اندر سے بچانے کے لیے پھر ایک پلاسٹک کورنگ تاکہ گراؤنڈ کا چارج اندر نہ چلا جائے اور پھر کیبل کی تار تب جاکے کیبل کیلیر آتا ہے کو ایکسیل کیبل ٹھیک ہو گیا اور لاسٹ ٹائپ آف وائر ہے آپ کی اپٹیکل فائبر اپٹیکل فائبر تو ہم نے اپٹیکس میں پڑھا ہوا ہے اپٹیکل فائبر یہاں دے یہ دنسر ہے اور بہر والا ریئر ہے یہاں دے یہ دنسر یہ دنسر فائبر ہے اور یہ ریئر ہے تی آی آر کا پرنسپل یہی تھا یہاں سے وائز سنگل جاتا ہے اس اندر والے دنسر پورشن کو بولتے ہیں کور اور بہر والے کو بولتے ہیں cladding core and cladding اسیے term یاد رکھنا اندر والے دنسر میڈیوم کو بولتے ہیں کور اور بہر والے میڈیوم کو کیا بولتے ہیں cladding core and cladding یہاں دے کلیر ہے اسے نام یاد رکھنا ہے باقی تو پرنسپل سیم ہیں پتہ ہی لگتا کہیں گے آپٹیکس کا کوششن ہے بچھے کو تی آر نہیں آتا تو core اور cladding ہی use کیا اور تو کچھ بھی نہیں کئی بار جب نئی چیز آتی ہے نا فائنل پیپر میں تو گھرات ہویا تھا کس لیے نہیں کہ وہ نئی چیز ہے کیونکہ ہمارا جو ٹارگیٹ ہوتا ہے وہ اچھا کھاسا ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ آپ سارا پیپر بس بڑھا دے میں سیمینٹی میں سے سیمینٹی یا سیمینٹی میں سے سیسٹی فائف گر آجائے ہر بندے کا ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ نائیٹی پلس مارکس آئیں تو مزہ آجائیں میکسیمم آپٹیمائز کرنے اس کو اب پانچ سات نئی ٹرم مل گئی دو چار کوششن اگر اس کے ہاتھ سے نکل گئے تو ایک دم بہت اچھی فیلنگ نہیں آتی پھر مشکل ہو جاتا ہے توڑا سا مثل نواملی ہوتا نہیں ہے آپ کے پر سب کورس میں سے آتا ہے بلکل سنا ہوا آتا ہے کئی بار کئی بار کئی بار کسمت نہیں ساتھ دیتی تو کوششن ایسا آ گیا تو کیا کر لو گیا تو ہر چیز کے لیے پرپیر رہنا چاہیے اور رول نمبر ون یاد رکھنا کبھی بھی میں پھر سے اگر بتانا بھول جاؤں کیا چاہے کوششن پیپر آئے چاہے نہ آئے چھوڑ کے کوئی نہیں آئے گا کچھ بھی لکھ کے آنا ملتا جلتا چاہے وہ ٹرانزیسٹر پوچھے ٹرانزیسٹر پڑھ کے نہیں گئے پی این کے بارے میں جو لکھنا ہے لکھتے جاؤ بائسنگ کے بارے میں جو مجی لکھو پر پلیز اس کو کھالی نہ چھوڑ کے آؤ ٹھیک ہے پانچ نمبر کا ہے تو پانچ کے حساب سے بھر کے آؤ تین والا ہے تو تین کے حساب سے بھر کے آؤ اور اگر ایک والا ہے تو ایک لائن بہت ہے اس کے لئے ٹھیک اور یہ رول بھون جانا مارچ کے بعد کمپٹیشن میں یہ بلکل نہیں ہے یہ ہر کوئیشن کو اٹیمٹ کر کے آؤ کمپٹیشن میں اُلٹا ہے جو آتا ہو وہ صحیح کرنا جو نہیں آتا اس کو دیکھنا بھی مت ٹھیک ہے نا تو یہ الگ الگ سٹیٹیجیز ہیں ابھی آج بورڈ NCRT کی آخری لیکچر ہے تو بتا رہا ہوں کل کے بعد نہیں بتاؤں گا کل کے بعد اُلٹا بولوں گا بیرے لیکچر ایک تم چینج ہو جائے گا کمپٹیشن کے اندر ہم سٹیٹیجیز بنائیں گے کیسے کس کوئیشن کو اٹھانا ہے کس کوئیشن کو نہیں اٹھانا ٹھیک ہے تو آخری ٹاپک سیکنڈ لاس ٹاپک ہے لیزر لیزر کا پرنسیپل سن لو ویسی اگر نہیں اگر آئے نہ آئے کوئی بات نہیں بات پتا ہونا چاہیے اس سے پہلے ایک اور چیز اگر کوئی اگر ایک پوششن آ جائے کی اگر مجھے ٹیلی فون میں سیٹلائٹ کومنیگیشن یوز کرنا ہے تو کیسے کریں گے ڈائیگرم آنے کی جو اتنی ہے اپنے من میں باکسز بنا لینا جیسے باکسز بنائے ہوئے ہیں مان لو میں یو ایس میں کال کرنا چاہتا ہوں تو یو ایس میں اگر کال کرنا ہے انڈیا سے تو میں کالنگ سبسکرائبر ہوں ایک باکسز بڑ گیا پھر اس کے بعد لوکل ایکچینج پہلے میری کال پندہ سیکٹری کے ایکچینج میں جائے گی لوکل پھر کہاں پہ جائے گی مین ایکچینج پان سیکٹر کی بی ایس اینل کے آفیس مین ایکچینج ہے وہاں جائے گی اس کے بعد ارث کا سٹیشن ہے یہ ایکچینج ارث کے سٹیشن کے ساتھ کنیکٹیڈ ہیں ارث کے سٹیشن میں جائے گی ارث کی سٹیشن میں کیا لگے ہوں گے دیوائسز لگے ہوں گے جو آپ کی کول کو ویوز میں کنورٹ کر دیں گے اور سیٹلائٹ تک سینڈ کریں گے سیٹلائٹ یو ایس کی کسی سیٹلائٹ سٹیشن تک آپ کے سینڈ کریں گے پھر یو ایس کی مین ایکشینج میں سینڈ جائے گا پھر لوکل ایکشینج میں جائے گا پھر جس کو کول کیا وہاں تک جائے گا الٹا پرسیس کر دے گا ٹھیک یہاں تک مدب ایسے دیکھ لو پتہ نہیں آئے گا نہیں آئے گا پھر اگر آ جائے تو ایسا کچھ بنا کے آن ٹھیک نیکسٹ ہے جو آپ کا لیزر کی بات ہو رہی تھی لیزر کے اندر بس ایک چیز آرکھو لیزر کی پہل تو فل فارم یاد رکھو فل فارم آف لیزر لائٹ ایمپلیفیکیشن بائی سٹیمولیٹڈ ایمیشن آف ریڈی ایشنز یہ بہت بار کوشن آیا ہوگا ایک نمبر میں جب یہ ہوتا تھا اب مجھے پتہ نہیں تو لیزر کے فل فارم یاد رکھ لو پھر بھی کوئی فرق نہیں بڑھتا لیزر کا پرنسپل اگر آ جائے تو یاد رکھ لو لیزر ایساچ کوئی یہ نہیں ہے کہ لیزر آ گیا اب ہم کیا کریں کسی بھی لائٹ انرجی کو جنرریٹ کرنے کا ایک ہی پرنسپل ہے ایکسٹیشن آف الیکٹرون الیکٹرون ایکسٹ ہوگا نیچے گرے گا تو لائٹ جنرریٹ کرے گا ٹھیک ہے تو پھر لیزر میں خاص کے لیزر میں ایک ہی طرف لائٹ جاتی ہے بکھرتی نہیں ہے ہر طرف آم لائٹ بکھرتی ہے ہر طرف سینٹ کرنا شروع کر دیتی ہے لائٹ کو نورمل لائٹ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا مان لو یہ انرجی لیول 1 ہے الیکٹرون کا یہ انرجی لیول 2 ہے مان لو ایک لاکھ الیکٹرونز اوپر جا رہے ہیں ایٹمز کے ایک لاکھ نیچے آ رہے ہیں کہنے کا مطلب لکھو الیکٹرونز ہیں جو مجھے معلوم نہیں کہ کون اوپر جا رہا ہے کون نیچے جا رہا ہے کوئی پہلے اوپر جا رہا ہے ساتھ و ساتھ کوئی نیچے آ رہا ہے تو رینڈومی موشن رینڈوم موشن ہے کوئی جا رہا ہے کوئی آ رہا ہے تو اس کیس میں اگر کوئی پہلے اوپر چلا گیا تو وہ لائٹ کو جنریٹ کر دے گا لیٹسے ای ڈریکشن میں پھر دوسرے بعد میں گئے بی ڈریکشن میں تیسرے سی ڈریکشن میں and so on کیونے کا مطلب کوئی کنٹرول نہیں ہے الیکٹرونز کے اوپر کوئی کیسے بھی جا رہا ہے اور کیسے بھی جا رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا اس لئے لائٹ کسی بھی طرف ریڈیٹ ہو نہیں شروع ہو جاتی ہے لیزر لائٹ میں ایسا نہیں ہوتا لیزر لائٹ میں یہ ڈیفرنس ہے same principle ہے ای ون سے الیکٹرونز سارے ای ٹو پہ جائیں گے میں کیا کرتا ہوں جبردستی ایک انٹرمیڈیئٹ انرجی لیول کریئٹ کر دیتا ہوں جہاں پر جو الیکٹرون اوپر گیا اس کو رکنا ہی پڑے گا ای پہ مال لو پچاس ہزار الیکٹرونز اوپر گئے اور اس کو میں نے یہاں پر کسی طریقے سے روک کے رکھ لیا باقی جو پچاس ہزار جب تک وہ نہیں آتے تب تک میں ان کو جان نہیں دوں گا میں نے ایک لاکھ الیکٹرونز اکٹھے کر لیے اب میں اکٹھے ایک ہی فیز میں ان کو گیر دوں گا ایک ہی فیز کا مطلب جیسے یہ گیرا اسی ٹائم میں سارے کے سارے نیچے گرنا شروع ہو جائیں گے اور انرجی ایک ہی ڈیریکشن میں ریڈیٹ کرنا شروع کر دیں گے بس یہی ڈیفرنس ہے نورمل لائٹ میں اور لیزر میں تو لیزر میں سارے الیکٹرونز کو روک لیا جائے گا ایک انٹر میڈیئر ایرڈی لیول پہ اور پھر ان کو اکٹھا فینک دیا جائے گا تو اس سے کیا ہوگا لائٹ ایک ہی ایک ہی ٹائم کرے گی تو وہ لیزر لائٹ ہوگی پرنسپل کلیر ہے اور لاسٹ ہے آپٹیکل ڈیٹیکٹر آپٹیکل ڈیٹیکٹر میں کچھ نہیں ہے آپٹیکل ڈیٹیکٹر بسیکلی آپٹیکل میز لائٹ آپٹیکل میز لائٹ اور ڈیٹیکٹر میز جو لائٹ کو کیا کرے گا ڈیٹیکٹ کرے گا جہاں پر آپٹیکل فائبر بچھی ہوں گی وہاں پر کونسا سگنل آئے گا لائٹ آئے گا مالو کوئی انٹرنیٹ چل رہا ہے لائٹ کی فارم میں سب کو ٹیبل کر رہا ہے اب میرا جو کمپیوٹر ہے وہ لائٹ کو ٹیٹیکٹ نہیں کرتا کمپیوٹر کو کیا بتا لائٹ کیا چیز ہے تو میں کیا کرتا ہوں کمپیوٹر اور آپٹیکل ٹیٹیکٹر کے بیچ میں ت multiple آپٹیکل فائبر اور کمپیوٹر کے بیچ میں آپٹیکل ٹیٹیکٹر لگا دیتا ہوں کس کا بناؤتہ ہے پین جنگشن کا جنگشن کے اوپر لائٹ گرتی ہے ٹیترون موس کرتے ہیں کراچس جیتنی لائٹ آتی ہے اس کے zost willst ملی quret generate ہو جاتا ہے اور آپ کا alternating signal کروں آپ کا جو signal ہے آپ کا light signal ہے وہ آپ کے electricity میں آپ کی voltage میں کیا ہو جائے گا convert ہو جائے گا idea پتہ لگ رہا ہے basic principle clear ہے تو optical detector کیا کرے گا پہلی بات کہ کس کے ساتھ connect ہوگا optical fiber کے ساتھ connect ہوگا number two optical fiber میں کیا travel کرتی ہے light تو light جب ان کے اوپر گرے گی photons گریں گے تو ان کے electrons move کریں گے جنگشن کو cross کر جائیں گے energy لے کے electricity conduct کریں گے وہ electricity computer detect کرے گا اور جو بھی آپ کا signal ہے اس کو equivalent voltage میں convert کر دے گا اب اس میں کچھ چیزیں دھیان میں رکھنے والی ہوتی ہیں دو main چیزیں ہیں جو دھیان میں رکھنے optical detector compatible ہونا چاہیے آپ کے کس کے ساتھ آپ کی wire کے ساتھ یہ ناو آپ کا آپ کی جو optical fiber وہ بہت بڑی ہیں detector آپ چھوٹا لگا دیا تو آدھی light خراب چلی جائے گی یا پھر wire چھوٹی ہے detector بڑھا ہے اس کا بھی کوئی فیدہ نہیں compatible ہونے چاہیے دوسرا اگر ذرا سا بھی signal اگر آپ نے مالو zero bit sent کیا آپ نے zero number sent کیا وہ تو light میں convert ہو جائے گا آپ کا detector اتنا sensitive ہونا چاہیے گا چھوٹے سے چھوٹا light signal کو بھی voltage میں convert کر دے ایسا نہ ہوگی چھوٹے موڑے light کو چھوٹ کون convert کرے گا تو آپ کا signal loss ہونا شروع ہو جائے گا تو اتنا سا بھی signal آ گیا اس کو immediately وہ کیا کرے گا convert کرے گا اور یہ immediately ہونا چاہیے time lag نہیں ہونا چاہیے clear آیاں تک تو بس close کریں ٹھیک تو یہ آپ کا آخری page تھا assignment کا آپ next time میں کام کریں گے تو assignments لے کے آئیں گے ٹھیک